موسیقی اسلام علیکم ڈیر ویورز لرنے کو اسماعیل کے ساتھ میں ہوں عمر ادنان بشیر اور آج میں آپ کے سامنے جس ویڈیو میں حاضر ہوا ہوں وہ ویڈیو جو پاکستان آرمی کو جائن کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے تو سوپر ہے سوپر یعنی کہ ان کے لئے تو یہ نیمہ سے کم نہیں ہے کیونکہ اس میں میں نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ مین بیماری جو مین جو ایشیوز بغیرہ ہوتے ہیں پاکستان آرمی کو جائن کرنے میں میڈیکل کے صورت میں وہ کون کون سے ہیں اور اس کے لئے کون کون سے برزشی ہیں جن کو آپ اپنا کر ان بیماریوں سے نجات اصل کر سکتے ہیں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو سٹر آٹس لے کر اندرک دیکھیں تب بھی آپ اس کو سیکھ سکیں گے اگر آپ نے درمیان میں چھوڑ دی یا پھر آپ نے کہا کہ یہ تو مجھے پتہ ہی تھا تو ٹھیک ہے بھئی آپ نہ دیکھیں پھر اس کو کیونکہ جو میں یہ اب بتانے جارہو یہ آپ کو کسی نے بھی نہیں بتائی ہوگی اس طرح سے برزش ہوگیرہ آپ سے ریکویسٹ آگئے اگر آپ کے مائن میں کوئی پچھلی پاکستان آرمی کے ویڈیوز وغیرہ کے بارے میں کوئی کمینٹ کوئی ایک ویکچن وغیرہ تو آپ کمینٹ کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے پیچھے کون کون سے پاکستان کے بارے آرمی کے بارے میں ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان آرمی کو جائن کرنے کا مکمل پرسس ہے اے ایک دوسری ویڈیو یہ ہے اس میں میں نے سٹیپے سٹیپ یہ بتایا ہے کہ پاکستان آرمی کو آپ کس طریقہ سے جائن کر سکتے ہیں رجیسٹریشن سے لے کر آرمی کو رجیسٹریشن سے لے کر ٹریننگ تا کے لئے کون کون سے پروسس اس میں آتے وہ سٹیپ بے سٹیپ ہیں اور ایک ویڈیو میں نے یہ بتایا کہ آپ کس طرح سے پاکستان آرمی کی جوب زیاد پاکستان کی افیشل ویب سیٹ سے دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ پاکستان آرمی کی افیشل ویب سیٹ اسے آپ دیکھ سکیں گے کہ اس سے یہ ہوگا کہ نہ کہ آپ کو کوئی فیک وغیرہ بتا سکے گا نہ کچھ آپ خود دی کنفرم کر سکیں گے اور ایک میں نے ویڈیو یہ بتایا کہ آپ کس طرح سے پاکستان آرمی میں آن لائن رجیسٹریشن کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھلیز سبسکرائب بیٹن پر کلک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ایک بیل کا بڈن اور دوس پر بھی کلک کر کر وہاں سے نوٹیفکیشن کو ہم ضرور کر لیجئے اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ جب بھی میں ایک نئے ویڈیو وغیر اپلوڈ کروں گا تو آپ کو فورا نئے نوٹیفکیشن کی صورت میں پتہ چل جائے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو آگ کی ویڈیو پاکستان آرمی کے بارے میں ہے اس میں یہ آتا ہے کہ کون کون سے مین اشیز وغیرہ میڈیکل کے بارے میں جس میں سب سے زیادہ لوگ نکال لے جاتے ہیں وہ زیادہ تر اشیز ہیں وہ تین ہیں وہ کون سے شیئے ہیں پہلا تو ہے ایل بو بینٹ ایل بو بینٹ کیا ہوتا ہے وہ ہم نیکس کسی ویڈیو میں دیکھتے ہیں سکھیں گے کہ کون کون سے ایل بو بینٹ ہے کیا سا ایل بو بینٹ ہے اور اس کا کیا ہے اللہ کون سے فرصیح کر رہے تھا ہم اسے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اور دوسری جو ہماری آتی ہے وہ آتی ہے ناک نی چینی کے ہمارے جو ہے گھڑنیں جنہوں کا آپ ہم الفاظ میں گھڑے بھی کہتے ہیں ان کا اپس میں ٹکرانا اور دوسرا آتا ہے فلیٹ فوٹ تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کہ ایل بو بینٹ کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس تصویر میں میں نے ڈسپلی کیا ہوا ہے کہ کون کیا ایل بو بینٹ ہے مثلا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ یہاں پر کی فیکچر بغیرہ آ رہا ہے جس وجہ سے ایل بو بینٹ بغیرہ آ رہا ہے مثلا یہ دیکھیں اس ویڈیو میں واضح نظر نہیں آ رہا تو آپ نیسٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں چینی کے کونی جو ہے وہ ٹیڑی ہے آپ کی ایل بو جو بیلکل سیدھی نہیں ہوتی اس میں کوئی فالٹ بغیرہ ہے کہ وہ سیدھی بلکل بھی نہیں ہوتی اور اس میں کوئی تھوڑی باتی ہے فرابنوں بغیرہ ہے اس کو ایل بو بینٹ کہتے ہیں اور اس کا جو سلیوشن ہے وہ یہ ہے اس کے دو سلیوشن میں آپ کو بتاؤں گا ایل بو بینٹ کو پہلا تو سلیوشن یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ گولف کھیلیں سوری کھیلیں اگر آپ کے قریب کے گولف کا گرونڈ بگیرہ نہیں ہے آپ اس کو نہیں کھیل سکتے تو آپ پھر ایسا کریں کہ آپ ہاکی لے لیں اور ہاکی کھیلیں اگر آپ ہاکی بھی نہیں کھیل سکتے تو پھر ایسا کریں کہ آپ کو ایک بڑی سی کل لمبی سی سیدھی سٹیک لے لیں اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سو بال لے لیں آپ اس کو کھیلتے رہیں جس طرح سے گولف کو کھیلتے ہیں یہاکی کو اس طرح سے اس کے ساتھ پھلے کرتے رہے اس طرح سے انشاء اللہ آپ کا جو بینٹ ایلو بینٹ ہے نا وہ آپ کا صالح ہو جائے گا اس کے دوسری پرابلم جو آتی ہے وہ آتی ہے ناک نی ناک نی کو میں نے ایک دیمپل اس کی صورت میں یہاں پر تصویروں کے صورت میں دکھایا گیا ہے آپ دیکھ ساتے ہیں کہ ناک نی کیا ہے اگر آپ نے ناک نی دیکھنا ہے تو آپ اس طرح سے کریں کہ آپ نے دونوں پاؤں کو اپس میں تقریباً ان کو یہ چار املیوں کا غیب دیکھ کر دونوں پاؤں کے درمیان میں کھڑے ہو جائیں سیدھا بلکل اور دیکھیں کہ آپ کے یہ جو دو گھڑنے ہیں ان کے درمیان میں فاصلہ ہونا چاہیے اگر ان کے درمیان میں فاصلہ ہے تو آپ کو ناک نی نہیں ہے ادروائز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے یہ پیچر ہے اس میں یہ دیکھیں اس نے درمیان میں گیا بھی چھوڑا لیکن اس کے گھڑنے آپس میں ٹکرا آ رہے ہیں اس لئے یہ اس صورت میں آرمی والے نہیں لیتے کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جن کو ناک نی کی پرابلم ہوتی ہے وہ زیادہ دوڑ نہیں سکتے دوڑتے دوڑتے گر جاتے ہیں جس وجہ سے بار میں ان کو مشکلات وغیرہ آتی ہیں اس لئے وہ ان کو نہیں لیتے ہیں جب آپ درمیان میں اس طرح سے کھڑے ہوں گے یہ ٹانگیں آپ کی بلکل سیدھی ہونے چاہیے اس طرح سے ان میں کچھ نہ کچھ درمیان میں گیپ ہونا چاہیے اتنا قریب بن یہ ہے آپ بلکل فٹ ہیں جو ناک نی کس وجہ سے ہوتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو برگر وغیرہ کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے وہ گھر پر ہی کھیلتے رہتے ہیں کسی نے کسی ایک دفعہ جب میں اپلائی کرنے گیا تو وہاں پر ایک جو میڈیکل والا جو ڈاکٹر تھانا اس نے پوچھا ہے دوسرے سے ایک کرنے ڈیٹ سے کہ آپ کیا گیم وغیرہ کھیلتے ہیں اس نے کہا جی کھیلتا ہوں اس نے کہا کہ کیا گیم کھیل دیں گے اس نے کہا کہ میں ہوتے والا پول کھیلتا ہوں یا لوڈو وغیرہ کھیل لیتا ہوں ارے بھائی لوڈو وغیرہ کھیلنے سے اس طرح اسی پرابلم آتی ہے کیونکہ جب آپ لوگ ایک لفعہ گھڑنے پر ملاد کا بیٹھے رہیں گے اس کے یہی پرابلم ہی آئے گی نا آپ کو کرکڑ کھیلیں فوٹوال کھیلیں جس طرح سے آپ کی پرابلم وغیرہ حمل ہوں جب آپ نے کھیلنے لوڈو ہے موبیل آپ سارے دن لے کر بیٹھے رہیں گے تو پھر ایسی پرابلم ہوں گے اگر آپ کو یہ بری باتیں لگ رہے ہوں تو لگنے دیں کیونکہ اس میں آپ کوئی فیدہ ہے جو میں نے بتا رہا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے آپ دونوں پاؤں کو ساتھ میں ملائیں اور یہ دیکھیں جب دونوں پاؤں اس نے ساتھ میں ملائیں تو اس میں درمیان میں گیپ آ رہی ہے دیکھیں تھوڑا سا اس طرح سے درمیان میں گیپ ہونا چاہیے اگر آپ نے دونوں پاؤں ملائیں مثلا یہ دیکھیں تو آپ کے البت تو یہ جس طرح سے یہ دیکھیں اس کے پاؤں کھلے ہوئے تو اس طرح سے حالت ہے جب یہ ملائیں گے تو آپ دیکھیں کس طرح سے ہوگا اس کے پاؤں ساتھ میں ملے گئی نہیں اس لئے آپ ساتھ میں پاؤں ملائیں یہ دونوں جو آپ کی ہوتے ہیں جو گٹے وغیرہ جس کو کہتے ہیں مجھے آپ ٹکھنے وغیرہ ہی تھی حالت ہے یہ جس طرح سے ہے آپ ان کو اپنے ساتھ میں ملائیں اور دیکھیں کہ یہاں پہ تھوڑا سے گیپ ہونا چاہیے یہ دیکھئیں انارمل آ رہا ہے یہ ناک نہیں آ رہا ہے ناک نہیں والا ساتھ میں ملائے نہیں سکے گئے اس طرح سے اب میں آپ کے اگرام دیکھا رہا ہوں پھر دیکھیں یہ دوسری پرریفے ہے یہ دیکھ اس نے ساتھ میں مساویاں مثلا یہ پاؤں ملائے یہ ساتھ نکھ جس رہا be کیوں کہ اس نے ملا ہے تو اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان میں یہ دیکھی ہے ناک نہیں آرہا ہے یہ بھی قرآکت ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ ناک نہیں لی ہے اور اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سلوشن مگرہ کی ہے ناک نہیں کا سلوشن یہ ہے کہ آپ اس طرح سے پیلت یہ کریں کہ آپ کو errado کر سیدھو جائیں پھر ایک ٹاگ کو اس طرف لے کر جائیں کوئی در اس طرح سے کریں اس طرح سے آپ کی جو ٹانگوں کے درمیان میں یہ یا ہی نا یہ سائیڈ ایسا ایسا پیچھے ہوتی جائے گئے یا پھر آپ ایسا کرے کہ ایک بال لے لے جس کو فوٹبال کہتے ہیں آپ اور اس کو پکڑ کر آپ اس طرح سے پہلے نارمل کھڑے جائیں پھر آپ دونوں ٹانگ ہو جائیں آپ کو ان کو آپ پھلا دیں اور بال کو لے کر پہلے ایک طرف کو جو کہ اس طرح سے جس طرح سے اس سویر میں دکھایا گیا ہے پھر اس کو اس طرح سے لے کر آئے یہ دیکھیں یہ پہلے اس طرح سے کھڑا ہے یہ بال اس نے اوپر سے نیچے لے کر آرہا ہے اس طرح سے یہ اوپر سے نیچے اس طرح سے لے کر آتے رہے ہیں یا پھر اس کا دوسرا طریقہ کر یہ ہے کہ آپ ایسا کریں یہ کوئی میڈیکل دکان ہمارے سے ملتا ہے کہ یہ ہوتا فوم کی ہوتی ہے کہ یہ کوئی اس طرح سے اس کا مزہ میں میٹرے نام نہیں آرہا یا پھر آپ ایسا کریں کہ آپ جب سوتے ہیں تو آپ سوتے وقت کوئی سافت چیز لے لیں مثلا ان کے پھٹی بغیرہ پھٹی بغیرہ جو ہوتی ہے اور اس کو آپ نے دونوں ٹانگوں کے درمیان میں رکھ کر سنیں اسے یہ کہ وہ سبت چیز ہوگی جس طرح آپ کی ٹھانگیں آپس میں نہیں ملے گی اور وہ اس کو تھوڑا تھوڑا ایسا سا پیچھے دکھے لے گی چورو شروع میں اس سے تکلیف تو ہوگی لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر مشکل کو بار جئی تھے اس لئے اس طرح سے آپ کے پرابلوں میں یہ اصال ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کے نیکسٹ آ رہا ہے فلیٹ فیٹ فلیٹ فیٹ کس طرح سے ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سپاؤں میں یہ جو تصویر میں پچھر دکھائے گی اس میں یہ دیکھئے پیر جو ہے بلکل لی فلیٹ ہے بلکل سیتا ہے یہ زمین کے ساتھ ٹکرا آ رہا ہے اس طرح سے آپ کا پیر ہے تو پھر آپ پار میں جائے نہیں کر سکتے یہ دیکھئے دوسری آ رہی ہے تصویر اس میں میں نے کمپیریزن کیا دونوں تصویروں میں ایک فلیٹ فیٹ ہے اور ایک ہے نارمل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نارمل اور فلیٹ میں کیا ہے یہ دیکھئے اس میں یہ جو یہ یہاں سے یہ موڑ رہی ہے یہ بھی ایک ڈی سی ہے چھوڑی تھی اور یہ دیکھئے یہ بلکل فلیٹ ہے بلکل سیتا ہے یہ دیکھئے یہاں سے یہ بینڈ آ رہا ہے اس کا تھوڑا سا اس کا بینڈ نہیں ہے اگر آپ کا پہن اس طرح سے ہے تو پھر آپ نارمل ہیں آپ فلیٹ فیڈ نہیں ہے آپ کو آپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ضروری نہیں کہ آپ کا درمیان سے روشنی جائے رہی ہے لیکن آپ کا پہن اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے یہ جگہ تھوڑی سی اوپر کوٹھی ہونے چاہیے تو پھر آپ نارمل ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کی برسیہ کیا ہے مثلا یہ دیکھیں آپ احسا کریں کہ ایک بال لے لیں مثلا جس طرح سے یہ بال ہے یہ دیکھیں یہ آدمی کا فلیٹ فیڈ ٹیس پکچر میں اور وہ ایک بال لے کر اس کے اوپر اپنا پیر رکھا زور سے دبا رہا ہے آپ نے اسی طرح سے زور کو دباننا ہے یا پھر ایسا کریں کہ آپ یہ جو پلاسٹر کی بوٹل وغیرہ ہوتی ہیں بوٹل آپ ان کو لے لے کوئی ڈیڑھ لیٹر کی لے رہے سوہ دو لیٹر کی لے رہے یا لیٹر کی لے لے ان کو پانے سے پھول بھر لے اور اس کے ڈھکا ان کو اچھی طرح سے باندھ کر کر اس کو نیچے زمین پر لٹا دے اور اس کے اوپر اپنا جو پیر ہے نا پاؤں آپ نے اس کے درمیان میں سنٹر میں پاؤں رکھ کر اس کو دباتے رکھنے اس طرح سے آپ وردش کرنے انشاءاللہ آپ کا فیلیٹ فوٹ فیٹ ہو جائے گا اسی ایک دوسری جو ہے وردش وہ یہ ہے آپ نے اس جو تصویر جو چیز رہ رہی ہے تو آپ نے دیکھ کی ہوگی یہ بائی سیکل آپ بائی سیکل کو چلائیں اس سے آپ کا فیلیٹ فوٹ ہے جو وہ فیٹ ہو جائے گا وہ کس طرح سے مثلا یہ دیکھئے جو اس کا پیڈل ہے جب اس کا پاؤں رکھتے تو کچھ پاؤں یانس میں کلتا ہے اور کچھ یانس ہے اس طرح سے آپ کا فیلیٹ فوٹ کلیر ہو جائے گا مہدہ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے میرے پسندی تو لائک کیجئے اگر آپ کو منزوں کے کو ایک چین وغیرہ تو آپ کو میل کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تب تک کے لئے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں